ازاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت کے بعد پارٹی صدارت بھی تبدیل کر دی گئی تحریک انصاف کے مطابق امران خان نے سابق وزیر اعظم ازاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کو نیا صدر نامزد کر دیا تحریک انصاف کے مطابق عبدالقیوم نیازی جلد ریاست میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کریں گے پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والے عرقین ارکان قانون ساز اسمبلی کے جماعت سے اخراج کے بعد حلقوں کی سطح پر امیدواروں کا تائین کیا جائے گا سردار عبدالقیوم نیازی ایک سال تک وزیر اعظم ازاد کشمیر رہیں گے تحریک انصاف کی طرف سے ہی ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے پر وزارت عظمہ سے مستعفی ہوئے ازاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت کے بعد پارٹی صدارت بھی تبدیل کر دی گئی تحریک انصاف کے مطابق امران خان نے سابق وزیر اعظم ازاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کو نیا صدر نامزد کر دیا تحریک انصاف کے مطابق عبدالقیوم نیازی جلد ریاست میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کریں گے پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والے عرقین ارکان قانون ساز اسمبلی کے جماعت سے اخراج کے بعد حلقوں کی سطح پر امیدواروں کا تائین کیا جائے گا سردار عبدالقیوم نیازی ایک سال تک وزیر اعظم ازاد کشمیر رہیں گے تحریک انصاف کی طرف سے ہی ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے پر وزارت عظمہ سے مستعفی ہوئے